دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائے شکریہ دیکھیں قومی اسمبلی کا جو سیشن ہوئا ہے اور ظاہرہ خابر پختونخواہ میں اس میں وہی سابوٹیرز وہی مسکرینٹس وہی شرپسند جنہوں نے محض ایک اپسولیوٹ جھوٹ کی بنیاد پر اور ظاہرہ بین القوامی اور اندرونی مخصوص لابیوں کے کندوں پر سوار ہو کے اور اسٹیبلشمنٹ کی اہمکانہ اور انتہائی حوض پرستانہ پالیسی کے نتیجے پر اس گھوڑے پر سوار ہو کر پہنچے وہ کسی تہذیب و تمدن کے پیرامیٹرز کے ویدن نہیں ہیں تو لہٰذا ان سے یہ توقع کی جا سکتی تھی کہ وہ گند ہی پھیلائیں گے خابر پختونخواہ میں ایک خاتون نے وہ جب ایسا سین کریئٹ ہوا ظاہر ہے تو انہوں نے وہ گھڑی جو ہے محض یعنی اس کی نمائش کر دیئے گھڑی اٹھا کے صبح اس حملے میں تو پھر یعنی اس پر اور بہت ساری گالیاں گلوچ اور چیزیں پھینکیں گئیں اور ہر طرح سے ہوتنگ کی گئیں اب میں ان وہ جو ہے نا بڑے فیمنسٹ بنتی ہیں یا بنتے ہیں جنہیں خواتین کی حرمت کا بڑا خیال ہے اور ان کے حقوق کا بڑا رونہ روتی ہیں یعنی اب وہ وہ نہیں بولیں گی اس لیے کہ وہ فرقہ قذابیہ سے نظریاتی طور پر جڑی ہوئی چیزیں ہیں وہ جو کہتی ہے نا میرا جسم میری مرضی اس ٹائپ کی جو مخلوق ہے وہ فرقہ قذابیہ کی روحانی گویا سسٹرز ہیں وہ اس کو جس طرح وہ کہتے تھے نا قادری صاحب کے عمران آمد نیازی اور قادری کنیڈوی جو ہیں وہ گویا کازنز تھے یا ہیں اب بھی پتہ نہیں تو وہ بھی گویا وہ میرا جسم میری مرضی اور پی ٹائی کا یوتھیا مخلوق جو ہے یہ آپس میں کازنز ہیں ایٹلیس یا ممکن ہے یہ سسٹرز تو وہرحال انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی اس لیے کہ جو فرقہ قذابیہ کے خلاف بات کرنا ان کے لیے تھوڑا مشکل ہے لہذا اس خاتون کو ہر طرح سے بربریت کا نشانہ بنایا گیا اس کے باوجود کہ وہ خاتون تھے چلو ان کا جرم یہ تھا کہ اس نے گھڑی لے رہی ہے گھڑی لے رہا نا کوئی اتنا تو اب نہیں ہے نا معاملہ اس طرح قومی اسیملی میں وہ اپنا کچھ تو لے کر آئے تصویریں نیازی کذاب کی پی ٹائی یا سنیت آد کونسل بیسے سنیت آد کونسل تبھی میں بڑا خوش کیا نام انہوں نے بدنام کیا ہے اہل سنیت والجماعہ اور پھر ساتھ یہ بھی لگائے اتعاد ہے تو بہرحال وہ فرقہ قذابیہ کے پیشوا عمران حمد نیازی کی تصویریں اٹھا کے لائے اور ساتھ ماسک کچھ پہن کے آئے یعنی جس پر گویا وہ ماسک جس طرح یہ مغربی کلچر میں وہ ایک ہیلووین ہے نا ایونٹ اس میں لوگ پہنتے ہیں اس طرح کب ایک ماسک پہن کے آئے بعض جو ان کے اراکین تھے اور ظاہر ہے نون لیگ والوں نے بعض نے نواز شریف کی تصویر بھی اٹھائی ہوتی ہے حالانکہ وہ تو خود وہاں پر موجود تھے تصویروں کے ایساچ کوئی ضرورت نہ تھی لیکن بہار ہے انہوں نے بھی اٹھائی ہوتی تو وہاں پر ظاہرے ہوتنگ کرنے شروع ہو گیا اور یہ جیلی ایوان ہے یعنی امیجن کریں کہ پی ٹی آئی کو جب سے دست شفقت ملا تھا بجوہ رائیل شریف اور اینڈ کمپنی کا تو تب وہ ٹریک ٹریک پر کھڑے ہو کر قوم اسمبلی کو گالیاں دیتے تھے وہ قوم اسمبلی میں آ گئے تو پھر بھی باہر نکل کے گالیاں دیتے تھے قوم اسمبلی میں بھی گالیاں دیتے تھے اب پھر آئے ہیں تو پھر بھی گالیاں دیتے یعنی ان کا یہ کمیٹمنٹ بڑی ویسے مضبوط ہے کہ وہ بدتہذیبی کو اپنی تہذیب قرار دیتے ہیں اور اس پر انویریبلی اور انڈر آل انڈ اینی سرکمسٹنسز وہ عمل بھی کر کے دکھاتے ہیں تو بہرحال انہوں نے غیر پارلیمانی انداز اور بکواسات کیے تو اس جواب میں خواج آصف نے گھڑی لہرہ دی اب ظاہرے گھڑی ان کے لیے وہ ایک انگریزی کی کہاوت ہے کہ یہ ایک روز مر رہا ہے انگریزی کا ایک ایڈیم ہے ای ریڈ ریک ٹو دی بل تو وہ گھڑی یوتھیاس کو فرقہ نیازیہ کذابیہ کے جو لوگ ہیں ان کو گھڑی کا ذکریہ گھڑی دکھانا اس کی تصویر دکھانا گویا ایسے ہی ہے جیسے بل کو ریڈ ریک دکھایا جائے جیسے وہ سپین بغیرہ میں ہوتی ہیں نا یعنی وہ ایک طرح سے ٹیز کرتے ہیں بیل کو بل کو اور ایک سرخ کپڑا اسے دکھاتے ہیں جس پر وہ جو ہے وہ غزب کا شکار ہو جاتا ہے حصہ اسے آتا ہے اور وہ مارنے کو دوڑتا ہے اور اس دوران وہ جو کھلاڑی ہے گویا اس کو انگیج کرنے والا وہ اپنی پھورتی کی وجہ سے تیزی کی وجہ سے آگے سے ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے اس پھورتی سے ایک پورا مومنٹم ایک ہیوی جانور ہے وہ اس کا مومنٹم جو ہے اس کو پھرنے نہیں دیتا ہے لہذا وہ سیدھا آگے چلا جاتا ہے پھر مڑنے کی مڑ کے آتا ہے اس دوران وہ پھر کھلاڑی جو ہے وہ ایکشن دور آتا ہے تو اس طرح اس کو وہ گویا بڑا خوار کر کے بڑا تنگ کرتے ہیں بڑا وہ گویا ایک طرح ایسی عذیت ہے اس جانور کو تو ان جانوروں کو اگرچہ یہ عذیت نہیں ہے لیکن ان کا رویہ ایسا ہی ہے کہ گھڑی is a red rag to the bull of youth years تو ایک تو اس حالے سے خواجہ صاحب نے بس ایک ہی سٹروک سے ان کی ساری شرارتیں جو ہیں اس کا جواب دے دیا اب یہاں تک کہ میان نواز شریف پر انہوں نے وہ ایک پھینکا جو ماسک عمران نامد نیازی کا تھا لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ ماسک نیازی سے پتہ نہیں ملتا ہے یا نہیں لیکن جنرل برکی سے ملتا ہے اب اس میں کیا معاملہ ہے یہ تو اہل نظری سمجھ جانتے ہوں گے اور بہرحال میان نواز شریف کو اس نے ہٹ کرنے کی کوشش کی اس سے لیکن وہ مس ہو گیا اور میان نواز شریف کے اردگرد ان کے جو عراقین اسمبلی ہیں گویا وہ زیادہ انہوں نے حسار مزید بنا لیا اب لوگ سمجھ دوں گے کہ یہ اناثر کیسے آیا اسمبلی میں یہ پہلے تو گیلری میں بیٹنے کے لیے جو ویسٹر گیلری ہے ظاہرے کارز ایشو ہوتے ہیں اسمبلی سیکریٹریٹ کی طرف سے وہ کارز ایشو ہوئے لیکن اس اپریہنشن کے تحت کہ یہاں پر گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے تو وہ کارز پھر کینسل بھی کر دی گئے وہ اگر چاہ یہ رویہ کوئی درست نہیں تھا اس لیے کہ یا ایشو نہ کرتے یا پھر کینسل کرتے انٹائم کرتے اور ان کو کامنیکیٹ کرتے وہ جن کو کارز ایشو ہوئے تھو اسمبلی کے باہر ویٹ کرتے رہے لیکن جو ہر ایم این اے اپنے ساتھ ایک دو بندے لے کر آ سکتا تھا اس کے اسے اجازتی اور ظاہر ہے جو یعنی وہاں پر ایک ہلی گینیزم یا گھنڈا گھر دی یا اس قسم کا رویہ ایک پھیلانا چاہتے تھے تو انہوں نے یہ انشور کیا کہ وہ اپنے ایم اے اس کے ساتھ دو ایکسٹرہ بندے لے کے ہیں جس کی اجازت تھی تو ظاہر ہے ان کا کوئی خاص سیکیورٹی چیک بھی ایس سچ کوئی لمبا چوڑا تو نہیں تھا نا وقتی طور پر ظاہر ہے بڑی سچی ہو گئی نا تو اس والے سے اس کا مطلب ہے وہ یہ پلان کر کے آئے تھے اور ان کی گوہ پریزنس یا ویسے بھی جو گالی گلو شور مچانا چاہیں وہ اگر سو بندے بیٹھے ان میں سے بیس بھی شور مچانا چاہیں تو شور تو زیادہ سنائی دے گا نا باقی اسی کی خاموشی تو بے معنی ہو جائے گی تو بہرحال انہوں نے اس پلان سے ان کو انٹر کیا اور پھر ظاہر ہے جو نعرے بازی اور فکرِ قصنے جگت بازی وغیرہ گالی گلو جو جو راجہ پرویز اشرف ہیں وہ آؤٹ گوئنگ سپیکر جو ہیں انہوں نے پھر وارن کیا کہ ہم ان کو اسمبلی سے بیر پھینکوا دیں گے ورنہ خاموش رہے ہیں اور ڈسٹرب نہ کریں تو ایڈی میٹلی ظاہر ہے پھر علف اٹھانا سب کا مفاد بھی تھا تو علف اٹھانے کے لئے خاموشی ہوگی اور پھر علف اٹھا لیا گیا اور اسمبلی کے ظاہر ہے گوئے اراکین تین سو دو لوگوں نے علف اٹھایا ہے گوئے اس وقت اسمبلی میں تین سو دو اراکین ہیں قومی اسمبلی میں ظاہر ہے یہ سیچڑے کو یعنی ہوگا اتنا یہ فرائیڈے سے فرائیڈے تو اب جب تک آپ تک ویڈیو پہنچے گی ہو چکا ہوگا ظاہر ہے اب بھی سیچڑے ہوگا اس میں سپیکر ڈپٹی سپیکر پھر جو اس کی نامینیشنز ہیں چیف ایگزیکٹیو کے لئے یا پرائیڈ میریسٹری لیڈر آف دی ہاؤس کے لئے وہ سندے کو منڈے تک جو ہے وہ پرائیڈ میریسٹری علف اٹھا لے گا اس دفعہ آر ایف الوی صاحب علف لے لیں گے اس کا سبب یہ ہے کہ یہ سیچڑے جب انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ بھاگتے وہ یعنی جب آتھ کچھ نہ آئے تو سمتھنگ is better than nothing نا تو انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے بغیر بھی کاروبارے جہاں تو چل رہا ہے تو انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے جی میں بھی اجلاس طلب کرتا ہوں تو ظاہر ہے اپنے طلب کردہ اجلاس میں اگر کوئی لیڈر آف دی ہاؤس بنتا ہے تو بطور پرائم منسٹر اس کو علف لینے میں انہیں کوئی عمر مانے نہیں ہونا چاہیے تو اس والے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوگا کہ شہباز شریف جو ہے وہ چیف پرائم منسٹر کا علف جو ہے وہ لیں گے most probably منڈے کو تو ظاہر ہے اس کے بعد پھر پریزیڈنشل الیکشن most probably know that's good good ویسے میرا گمان یہ تھا کہ بارہ مارچ کو اس سے پہلے سینٹ کا الیکشن ہو جانا چاہیے اور بارہ مارچ کے بعد نیس سینٹرز بھی آ جاتے تو شاید وہ چودہ پندرہ کو اگر ووٹنگ ہو جاتی تو زیادہ بہتر تھا لیکن بارہ یہ اب الیکشن کمیشن کی سواب دید ہے اور یہ within 30 days ہونے ہوتے ہیں آٹھ فروری کے بعد یعنی الیکشن والے دن کے بعد پریزیڈنٹ کے الیکشن تو اس والے سے ظاہر ہے انہوں نے جو بھی فیصلہ کیا نو دس مارچ کب ہی ہوگا تو یہ یعنی صورتحال ہے گویا اسمبلی جو ہے وہ اب آن ٹریک ہوگی ہے اور اب گاڑی جو ہے وہ حکومت کی اور اپوزیشن کی چلنی شروع ہوگی جس کے لئے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک بہتر مستقبل یعنی مستقبل قریب اور بائی دونوں ان سے نوازے اور ایک مستحقم اور ایسی حکومت بنے جو حقیقی معنوں میں عوامی افلاح و بیبود کے پروگرامز کو ایمپلیمنٹ کرے اور اس کے باوجود کہ یعنی فرقہ نیازگیہ کذابیہ کے جو شر پسند ہیں وہ ملک کو ہتر ایسی ایٹانی کاش نقصان پہنچانے کے درپیہ ہیں وہ اندرونے ملک بھی غیر مستاقم کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں بیرونے ملک بھی خطو کتابت اور لابیسٹ کو بقیدہ دسیوں لاکھ ڈالر پیش کر کے ملک کے خلاف یعنی لابییں کرواتے ہیں اور ملک پر پریشر ڈلواتے ہیں لیکن اگین جو میں اکثر کہتا ہوتا ہوں اب تو یاد ہو گیا ہوگا ہمارے دوستوں کو کہ چھوڑ ہیں اندرہ کے مجی گئے کردین مریاں لہذا فرقہ نیازگیہ کذابیہ کی تمام تر شرارتوں کے باوجود پاکستان جوہا ان آزمائش کے مرائل سے گزر جائے گا کامیابی کے ساتھ تو اجازت چاہتا ہوں جناب اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور شر پسندوں کی شرارتوں سے محفوظ بھی رکھے اور ان سے آپ میں مزید آ گئی اور شعور جو ہے اس کو انہانس کرے تو اجازت چاہتا ہوں خدا حافظ